بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہو بچوں میل کرتے ہیں آپ سبھی سلامت ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو انگلا نصول نازکی صاحب کی نظر نمبر دو جو ہے پڑھا ہوں گا آپ سبھی ٹیکسٹر کی اُردیان رکھیں گے میں اس کی پہلے کیرت کروں گا اور اس کی فورم بعد شرک کرنے کی تشریف کرنے کی کوشش کروں گا تو پیج نمبر ہے ایک سو بارہ اس شوق کو کیا دیکھوں آنکھوں میں سمٹ آئی شیراز کی شادہ بھی کشمیر کی رین آئی رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے آپ نے لبوں سے دے پیغام مرسیح آئی ہر شئی کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا ہر شئی کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا اے زوکی جبی سائی اے لذت رسوائی چرمندی علفت ہوں رسوائی محبت ہوں چرمندی علفت ہوں رسوائی محبت ہوں دا من میں چھپا مجھ کو اے گوش تنہائی سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزاری محبت کا کب سائی فاغن ہوگا وہ سروے دولار آئی تو دیکھو پیرے بچوں بور پہ میں نے مشکل الفاظ جو ہیں اس گلزلن کے ان کے معنی احسان اور دو میں میں نے آپ کے لئے لکھے ہیں جیسے سمیت آنا نہ پیتنا شیراز ایران کے ایک خوبصورت شہر مشہور شہر کا نام ہے اس طرح سے پیغام مسیحائی زندگی کا پیغام حضرت مسیحہ جو ہے یعنی کہ ان کے اسطمال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اور پیغام مسیحائی ان کے لئے مشہور ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے جب بھی ماتھے کو کہا جاتا ہے لذت رسوائی وہ لذت جو رسوائی ہوتے ہوتے ایک عاشق کو محصر ہوتی ہے الفت محبت کو کہتے ہیں گوش تنہائی یعنی کہ تنہائی کی جگہ یا پھر کونہ وہ جگہ جہاں پہ ہموشی سے ایک عاشق جو ہے ایسے آتا ہے اسی طرح سے بلزاری محبت جو ہے یہ محبت کی حسین دنیا کا نام ہے اسی طرح سے سوخہ خوشک سالی پڑھنا خوشک پڑھنا اسے مانا جاتا ہے رینائی اچھائی کو کہا جاتا ہے خوبصورتی کو کہا جاتا ہے یہ تھی چند الفاظ جن کے مشکل مانے جو ہیں میں نے آپ کے لئے بڑھ پہ بھی لکھیں اور زبانی بھی آپ کے لئے دوہر آئے کیا سانی کے لئے پہلے شعر کی شرح کرتا ہوں آپ دیان رکھیں تو پہلے ہی شعر میں فرماتے ہیں غلامی صورت نازکی صاحب کہ اے میرے محبوب یعنی میرے محبوب کی خوبصورتی جو ہے میرے محبوب کی خوبصورتی نے مجھے پہلی ہی نظر میں دیوانہ بنا دیا ہے اور ہاں جس طرح سے کشمیر کی خوبصورتی جو ہے یا پھر ایران کے شہر کی جو خوبصورتی ہے پہلی ہی نظر میں دیکھنے والے کو دیوانہ بناتی ہے اسی طرح سے میرا محبوب جو ہے اتنا خوبصورت ہے کہ پہلی ہی نظر میں یعنی میرے محبوب کو جو بھی دیکھتا ہے وہ اس کا فرید تک ہو جاتا ہے وہ اس کا دیوانہ بن جاتا ہے تو دوسرا شہر جو ہے رہ رہ کے میری دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے آپ اپنی ربوں سے دے پیغامی مسیحائی لب ہونٹوں کو کہا جاتا ہے اس میں نکھا بھی ہے یہاں پہ تو فرماتے ہیں شہر میں کہ اے میرے محبوب آپ کی جدائی جو ہے یہ میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں میرا دل آپ کے لیے بار بار تڑپ رہا ہے اور انتظار میں ہے کہ کب آپ میری اس بیچہن دل کو مسیحائی کا پیغام یعنی زندگی کا پیغام دو گے یعنی کب آپ کی میری زندگی میں آنے کی وجہ سے میری اس بیچہن دل کو مصیبت زدہ دل کو تڑپ تڑپتے رہے تڑپتے تڑپتے دل کو آپ اپنے آ جانے کا آپ اپنے وجود کا پیغام بخش ہو گے اور آپ کی ملاقات جب ہوگی یعنی میری ملاقات جب آپ سے ہوگی یا آپ کی ملاقات مجھ سے ہوگی میری اس دل کو سکون راحت اور اتمنان ملے گا تو تیسرا شیر جو ہے ہر شیعہ کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا ایزو کی جب انسائی ایل عزتی رسوائی شیعہ چیز کو کہا جاتا ہے جی حضوری کرنا یعنی ماننا کسی کے آلاب بجالانا تو فرماتے ہیں کہ ایمیر محبوب آپ کی ایمیر محبوب آپ کی جی حضوری کرتے کرتے میں آپ کی ہر ایک بات کو اپنے لئے حکم سمجھ کر آلاب کے ساتھ بجالاتا ہوں ہمیشہ میری یہی کوشش ہے اور کرتا رہا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا حالانکہ مجھے آپ کی ان احکام کو بجالانے کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا مطلب آپ میری محبوب بہنے نہیں آپ میری خوئے نہیں لیکن پھر بھی مجھے آپ میری محبوب بنے نہیں یہاں سے تو میں آپ کی ہر حکم آپ کی ہر بات کو اپنے لئے حکم سمجھتا ہوں اور اس چیز کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اب میں اپنے لئے کیا سمجھتا ہوں یعنی اپنے ماتھے کو آپ کے سامنے رگڑتا ہوں آپ کے لیجی حضوری کرتا ہوں اور ہاں مجھے واپسی پہ آپ کی طرف سے جو چیزیں ملی وہ ہے رسوائی ہی رسوائی اور ہاں میں یہ رسوائی یعنی کہ لذت مجھے جو اس رسوائی سے لذت حاصل ہو رہی ہے شاید ہی وہ کسی اور عاشق کو اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت بھی میسر ہوگی اور تیزرہ شیر جو ہے چوتھا شیر تو شرمندے علفت ہوں رسوائی محبت ہوں دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشے تنہائی شرمندے علفت علفت محبت کو کہتے ہیں رسوائی بدنام ہونا بیزت ہونا تو وہ فرمادے ہیں شیر میں شرمندے علفت ہوں رسوائی محبت ہوں دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشے تنہائی گوشے تنہائی تنہائی کی جگہ یعنی کونے کو کہا جاتا ہے تو اس شیر میں فرمادے ہیں غلام سوناس کی سب اے میرے محبوب مجھے آج احساس ہے کہ محبت کے دنیا کا میں ایک ناکام کھلا رہی ہوں محبت کے دنیا مجھراس نہیں آئی مجھے کہیں پہ بھی کامیابی نہیں ملی اور ہاں مجھے محبت کے دنیا سے اگر کوئی چیز حاصل ہوئی تو وہ رسوائی ہے اور اس رسوائی کے وجہ سے یعنی مجھے محبت کے دنیا مجھے محبت کے دنیا سے جو رسوائی ملی اور اب میں حیران ہوں پریشان ہوں آخر کب تک میں رسوائی جیلتا رہوں یا پھر اس رسوائی کی مار جیلتا رہوں میں چاہتا ہوں اب کہیں دور جا کے تنہائی میں گوشت تنہائی میں جہاں کسی کو بھی پتہ نہ ہو یہ عاشق ہے کسی کو بھی پتہ نہ چلے میرے عاشق اور معشوق ہونے کی کسی کو بھی خبر نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب اپنے زندگی تنہائی کی صورت میں گزاروں کسی کونے میں چھپ کر گزاروں آخری شیئریں سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزاری محبت کا کب سائی فگن ہوگا وہ سروے دنہار آئیں تو آخری شیئر جو ہے فرماتے ہیں اس میں غلام رسول ناز کے ساتھ یعنی کیا برقصت ہو رہے ہم سے تعلق چاہتے ہیں شاعر ہم سے اس لئے مکتہ ہے آخری شیئر اگزل کا محبت کی دنیا کا میں فرماتے ہیں شیئر میں محبت کی دنیا کا میں ایک ایسا یعنی کی محبت کی دنیا اور اپنے آپ کو جو ہیں غلام رسول ناز کی صاحب اپنے آپ کو پہلے میں شیئر پھر سے دور آؤں گا سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزاری محبت کا کب سائی فگن ہوگا وہ سروے دلان آئیں محبت کی دنیا کے ایک سوکھے ہوئے گاہ سے اور ہاں حالانکہ محبت کی دنیا جو ہے ایک فلواری کا نام ہے ایک گلستان کا نام ہے یعنی کی اپنے آپ پہ نتا رہے ہیں کہ میں اس دنیا کا ایک ایسا سوکھا ہوا سبزہ ہوں جس کی کوئی حقق نہیں جس کی کوئی سکت نہیں جس کی کوئی حالت اور حیت نہیں اب میں کیا چاہتا ہوں کب سا ہی فاغن ہوگا وہ سروی دولار آئی کاش کہ میرے لئے ایسا ہوتا یعنی کی سروی دولار آئی سرو جو ہے کہیں گے ہم سائپرس کو انگریزی میں یا پھر اور تو میں جو ہم سے کہتے ہیں ایک پھول جو ہے یعنی کی اس میں فرماتے ہیں ایک شعر میں آخری شعر میں کہ میں اب چاہتا ہوں سائپرس کی طرح میں سبزہ سار ہو جاؤ یعنی کی سبز سے سبزتر ہوتا چلا جاؤ تو یہی میری کوشش ہے کہ یہ ممکن کیسے ہوگا میری لئے تب ہی ممکن ہوگا جب میرا محبوب مجھے اپنی ملاقات سے نوازے گا میری محبوب کا سایا مجھ پہ ہوگا ہم بالکل اسی طرح سے یعنی کی سائپرس سنوبر کو کہتے ہیں تو جس طرح سے سنوبر سبزہ ہے سنوبر سرسبز اور شاداب بننا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے کس کی ضرورت ہے اپنے محبوب کے سائے اور ہاں جب مجھے اپنے محبوب کا سایا ملے گا تب میں ہمیشہ کے لئے سرسبز اور شاداب بن جاؤں گا اس کے ساتھ نظر نمبر دو جو ہے اکتتام کو پہنچتی ہے میں امید کرتا ہوں اس کے تشریح آپ کو صحیح دیشہ میں سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ اپنے کومیٹس کے ساتھ ہمیں نوازیں تاکہ ہم جدہ سے اچھے ویڈیوز رہیں آپ کے لئے لے آئیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کی ساتھ ایک اور نئی گزل لے کر ہم آپ کی خدمت حاضر ہوں گے تب تک کے لئے تب سے ودائی چاہیں ہوں گے خدا حافظ اللہ نگے با